ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز اہم اجلاس کے دوران پرویز خٹک اور وزیر آزم عمران خان آمنے سامنے آپ کو وزیر آزم ہم نے بنوایا پرویز خٹک کی عمران خان پر شدید تنقید وزیر آزم نے کہا کہ مجھے کوئی حکومت کا شوق نہیں میری جنگ ملک کے مفاق کی جنگ ہے سب بلا وجہ مری کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں سانہے کی ذمہ دار فیاست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزیر آزم کو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیشن کی میٹنگ بلانے کی خدایت این ڈی اے میں نے اپنی ذمہ داری نہیں نپھائی وزیر آزم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمراہ آئی ایس آئی سیکریٹریہ کا دورہ وزیر آزم کو ملکی سلامتی افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ فواچ آدھری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے ملک میں کورونا کے مزید تین ہزار انیس کیسز مذبت شرعہ چھے اشاریہ بارہ فیصد ہو گئی پاکستان کے بڑے شہروں میں اومی کرون تیزی سے پھیلنے لگا لاہور میں تینٹالیس اور اسلام آباد میں دو سو چوراسی کیسز سامنے آئے ملک میں دو سو چوراسی کیسز سامنے آئے ملک میں گیس بہران کے معاملے پر پارلیمانی پارٹی اجلاس کے دوران ملک میں گیس بہران کے معاملے پر پارلیمانی پارٹی اجلاس کے دوران وزیر دفاع پرویز خٹک نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وزیر آزم ہم نے بنوایا ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کے دوران گیس کے معاملے پر ہمات اظر اور پرویز خٹک کے درمیان تلق کلامی ہوئی ہے جس کے بعد وزیر دفاع اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اجلاس کے دوران پرویز خٹک اور وزیر آزم عمران خان بھی آمنے سامنے آئے وزیر دفاع نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر آزم پر بھی تنقید کی پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ آپ کو وزیر آزم ہم نے بنوایا ہے خیبر پختون خواہ میں گیس پر پابندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے اسی دوران وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں مجھے بلیک میل مت کرو ووٹ نہیں دینا تو مت دو میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا میں ملک کی جنگ لڑا ہوں مجھے کوئی حکومت کا شوق نہیں میری جنگ ملک کے مفاد کی جنگ ہے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ اجلاس سے ناراض ہو کر نہیں سگریٹ پینے باہر گیا تھا اجلاس کے دوران اپنے حق کی بات کی اس موقع پر وفاقی وزیر حمد ازھر نے کہا کہ اجلاس میں ارکین نے گیس سے متعلق سوالات کیے ارکین کو سوالات پر مطمئن کرنے میں کامیاب رہا وزیر اعظم نے بتایا کہ ملک میں گیس کے زخائر کم ہو رہے ہیں باہر سے گیس منگوا کر گھریلو ضروریات پوری کی جائیں گی ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ایم کیو ایم نے منی بجٹ میں ٹیکس ترامیم پر گفتگو کی اور مطالبہ کیا کے بنیادی اشیاء ضروریہ پر ٹیکس نہ لگائیں جس پر وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے کوئی ایسا اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے جس سے عوام پر بوچ پڑے چیف جسٹس ادر بن اللہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ مری میں بائیس لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے پارلمن نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ قانون بنایا ہے دو ہزار دس سے اس پر عمل درامت ہونا تھا وزید چونتہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پوری ریاست مری میں ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے ہائی کورٹ میں سانحہ مری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے مری کے رہائشی حمد عباسی کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزارنے کہا کہ جب ٹول پلازا سے سیعہ مری جا رہے تھے تو کسی نے ان کو نہیں روکا اور نہ خدشے سے آگاہ کیا انتظامیاں قصوروار ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ممبر پیش ہوئے چیف جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کہ ان بائیس لوگوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون بنایا ہے دو ہزار دس سے اس پر عمل درامت ہونا تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آج تک کبھی میٹنگ ہوئی ہے ممبر انڈی ایم اے نے جواب دیا کہ ایک میٹنگ اکیس فروری دو ہزار تیرہ کو ہوئی تھی اور دوسری میٹنگ پانچ سال بعد اٹھائیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ہوئی چیف جسٹس نے انڈی ایم اے ممبر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میٹنگ ہوتی تیاری ہوتی تو قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہوتا آپ ناکام ہوئے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی کہ میٹنگ بلاتے اس علاقے کے لیے نیشنل مینجمنٹ پلان دیتے آپ نے اس قانون پر عمل درامت کرانا تھا اگر اس قانون پر عمل ہوا ہوتا تو ایک شہری کی بھی ہلاکت نہ ہوتی سب لوگ لگے ہوئے ہیں ماری کے لوگ اچھے نہیں ان کا کیا قصور ہے بلاوجہ سب ماری کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چیف جسٹس نے ممبر انڈی ایم اے سے کہا کہ وزیر آزم آج ہی کمیشن کی میٹنگ بلائیں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں انڈی ایم اے نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی گیارہ سال میں یہ نہیں بتا سکے کہ ڈسٹرک پلان ہے یا نہیں کوئی ہوتل والا روپیہ نہیں لے سکتا تھا جب ڈسٹرک پلان بنا ہو ممبر انڈی ایم اے نے کہا کہ قانون میں واسے لکھا ہے کہ مرکزی صوبائی اور ڈسٹرک لیول پر ذمہ داروں کا تعین موجود ہے چیف جسٹس اثر منولا نے ممبر انڈی اے میں سے کہا کہ پوری ریاست ان حلاکتوں کی ذمہ دار ہے اس قانون میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اور پوری ریاست ذمہ دار ہے چیف جسٹس اثر منولا نے کیس کی مزید سمات آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے نکتے نظر کے قریب آ رہی ہے ہمارا مقصد افغانستان میں استقام یقینی بنانا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے نکتے نظر کے قریب آ رہی ہے ہمارا مقصد افغانستان میں استقام یقینی بنانا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا وزیر اعظم نے کل آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا جہاں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی ٹیم نے وزیر اعظم کو اغوانستان کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اغوانستان میں استحقام یقینی بنانا ہے اس کے لیے پاکستان نے بہت کام کیا آج دنیا پاکستان کے نکتہ نظر کے قریب آ رہی ہے یاد رہے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے اہم وفاقی وزراء کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا تھا جہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیٹیننٹ جرنل ندیم احمد انجم نے شرکہ کا استقبال کیا وزیر اعظم نے قومی سلامتی استحقام اور خوشحالی کے لیے آئی ایس آئی کی کوششوں کو سرحتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پیش آورانہ تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا تھا شہر قائد میں کورونا کیسز کی شرعہ بیس فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریپورٹ ہونے والے کیسز میں سے پچاندوے فیصد اومیکرون کے ہیں شہری احتیاط کریں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کے بڑے شہروں میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا پنجاب میں اومیکرون کے نئے کیسز سامنے آگئے 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں اومیکرون کے 43 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد شہر میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد 351 ہو گئی شہر قائد میں کرونا کیسز کی شرعہ بیس فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریپورٹ ہونے والے کیسز میں سے پچاندوے فیصد اومیکرون کے ہیں شہری احتیاط کریں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید پانچ مریض انتقال کر گئے ملک بھر میں کرونا وائرس انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 28,992 ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 49,270 کرونا ٹیسٹ ہیے گئے اس دوران مزید 301 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کرونا کے ٹیسٹ مضبط نکلنے کی شرعہ 6 اشارہ ایک دو فیصد تک ہو گئی ہے کرونا کے 651 مریض انتہائی نکے داشت میں زیر علاج ہے یاد رہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز کرونا وائرس کے دو ہزار سے زائر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ویکسین کی ایک دوز نینے والے افراد کی تعداد بھی دس کروڑ سے تجاوز کر گئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد لیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نور لیوز پارادیز بوش رہاں سارا سانکہ دی کھوک فارو کی نردی زلفکار سوبر شکیل تک ٹی وی پاکستان